نظرین اکرام حسرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اس کی پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثر ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت لیکن اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت لیکن جب کچھ شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا بختہ ارادہ کر لیتا ہے اور ہر گناہ سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دل سے زنگ دور ہونے لگتا ہے آپ فرماتے ہیں کتے کو جو نہ پسندیدہ اور قابل مزمت کہا جاتا ہے تو اس کی صورت ہاتھ پاؤں کھال کی وجہ سے نہیں بلکہ ان صفات بد کے سبب سے جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہی جب آدمی میں نمائن ہو جائیں تو وہ آدمی بھی کتے کی مانت کہلائے گا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کی ایک ہی قسم نہیں ہے اور نہ ہی ہر قسم ہر ایک کی حق میں یقصہ ہے بلکہ احوال و واقعات کے تبار سے بدلتا رہتا ہے اور آپ فرماتے ہیں تمام آفتیں آنکھ سے پیدا ہوتی ہیں گھر کے اندر سے نہیں ہوتی بلکہ یہ کھڑکیاں دریچی ہی اس کی ذمہ دار ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں کسی شخصی اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی بھائیچارہ قائم کرنا بھی بہت بڑی عبادت اور مقامات بلند میں شامل ہے جو راہ دین میں میسر آسکتے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے تو دونوں سے بچ جاتا اور اگر وہ جنت کیتنی خواہش رکھتا جتنی دولت کی تو دونوں کو پا لیتا آپ فرماتے ہیں محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں داخل ہے اور صدقہ سے بہتر ہے آپ کا کول ہے تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کھانے میں عیب نہ نکالو نہ پسند ہو تو مت کھاؤ اور آپ نے فرمایا غریب مہمان آ جائے تو کرز لے کر بھی تکلف کرو حضرت امام غزا علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق مت دیکھو اور آپ فرماتے ہیں مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی اور بہت زیادہ رکھنا تکبر آپ فرماتے ہیں غیبت اس کو کہتے ہیں کہ شخص کا ذکر اس کی پیٹ پیچھے اس طریقہ پر کیا جائے کہ اگر وہ سنے تو اسے رنج ہو اب اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کی خاموش الفاظ بھی سنتا ہے بھائی کے دل سے آپ کے حق میں جو دعا نکلے گی وہ آپ کی بکشش کا ذریعہ بنے گی حضرت امام غزا علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کلام میں نرمی اختیار کر کہ الفاظ کی لسبت لہجہ کا زیادہ اثر پڑتا ہے اور آپ فرماتے ہیں عورت کی بد اخلاقی پر صبر کرنا اس کی ضرورت مہیر کرنا اور سیدھی راہ پر اس کو قائم رکھنا عبادت ہے تعریف یہ ہے کہ علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے علاوہ عزی سارا ہی بوجھ ہے اگر کسی کا علم عمل میں نہیں آیا تو اس کا حشہ رسکتے جیسا ہوگا جس پر کتابیں لدی ہوں واصف علی واصف فرماتے ہیں جو تمہارے احصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد دونوں انسان کو گہرائی میں گرا دیتے ہیں اگر انسان کو یہاں سے رخصت ہونا یاد رہے تو ساری تکلیفوں سے بچ جائے اور ایک دانہ آپ فرماتے ہیں روح اور جسم کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو موت آتی ہے انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے اور آپ فرماتے ہیں دوستی کے بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو ناظرین کرام چار سجدے دو نفل اور ایک تسبیح پڑھ لو انشاءاللہ ہر مسئلہ فوری حل ہو جائے گا جب مشکلات بیماریاں اور جادو جنات مایوس کر دیں تو دو رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں اور ہر سجدے میں سبحان ربی العالی کے بعد یہ آیت کریمہ چالیس چالیس بار پڑھیں نفل پڑھنے کے بعد دس منٹ خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں یہ نفل توجہ دھیان اور بکاری بن کر کریں صبح شام یا کسی بھی وقت دن میں دو مرتبہ کریں انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا آپ کا ہر کام آسان ہوگا امید ہے ایم یو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آپ سب کی دلی خواہشات پوری ہوں آپ سب کی جائز خواہشات پوری ہوں آپ کی رزق میں برکت ہو مال میں برکت ہو اولاد میں برکت ہو بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ جزاک اللہ جزاک اللہ